جب ایک اور وڈیو کے ساتھ آپ کی خیدت حاضر ہوں تو سٹڈینٹس ہم لوگ سیمپل سی وف سائٹ بنائیں گے جو ایک خوبصورتی سیم بنائیں گے اور جو کیونکہ نہیں ہوا ہے پہلے میری پیچھل وڈیسہ کر لیں تاکہ ان کو مشکل نہ ہو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنا باڈی والا کام کر لیں اس سے پہلے میں لکھ دوں گا سینٹر اب ٹیبل کا کام شروع کرتے ہیں سب سے بہل میں ٹیبل میں کلاس دوں گا آپ نے ایڈی دے نہیں آپ کی مرضی آپ ایڈی دے دیں ایکسیمپل ون ٹھیک ہے یہ میں نے دے دیا ٹی آر سلیش ٹی آر ٹی دی سلیش ٹی دی ٹھیک ہے اب ٹی دی میں ہم نے کیا لکھنا ہے سب سے بہلا ہم اس کو ٹی ڈی سے ٹی ایچ کال لیتے ہیں کیونکہ سب سے بہلا ہم اسے کرتے ہیں ہیڈنگ دے دیتے ہیں لیکن اگر آپ نے ٹی ڈی ہی لکھنا ہے تو آپ کی مرضی ہے لیکن میں ہیڈنگ دیونا چاہوں گا اس کی کلاس میں میں لکھوں گا ایجی ون اور اس کے اندھا میں لکھوں گا نیم ٹھیک ہے اب اس لیے کے نیچے میں یہی کاپی کر کے تیچے ڈالوں گا اور یہاں میں لکھ دوں گا اس کی بھی وہی کلاس ہونی چاہیے تو یاد رکھیں آپ نے آئی ڈی سیم رکھنی ہے یہ نا آپ لوگ آئی ڈی ڈی فرنٹ رکھ دیں آئی ڈی آپ لوگوں نے صحیح رکھنی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا ٹی ڈی اور اس کی بھی کلاس وہی ہوگی ایجی ون اب اس میں کیا آئے گا اس میں ہمارے پاس آئے گا کوئی بھی نام جیسے کہ میں نے لکھ دیا ادھر زین اس کے بعد بزر کاپی کر کے پیسٹ کر دیا میں نے ادھر میں لکھ دوں گا اس کی ایج ٹھونٹی فائف ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کام ہو گیا میں نے اس کو سیف کی اب چک کرتے ہیں یہ ہمارے پاس آئے ہیں تو ٹھیک آ رہا ہے ہمارے پاس یہ اب ہم نے ایک نیا ٹیبل بنانا ہے اس کی ہر چیز ڈیفرنٹ ایسے ہوگی کہ ہم اس کی کلاس بس چینج کر دیں گے اب یہ نیا ٹیبل ہے ٹیبل کلاس ایجی ٹو مطلب ایکزیمپل ٹو ہے ادھر ٹیبل بند ہوگا ٹیبل بند ہوگیا میں نے پاس اس کے بعد اب میں یہاں لکھوں گا ٹی آر پھر ٹی ایچ ٹھیک ہے میں نے ٹی ایچ لکھا اب اس کے اندر میں لکھ رہا ہے نیم ٹھیک ہے اس کی کلاس بھی دے دیتا ہوں ایجی ٹو копی ک niia پیسٹ نیم ایج جینڈر اب اس کا بھی وہی کام اس کے بعد میک اور میں بتا لیتا ہوں رو ڈی آر ڈی آر ڈی 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 اس کے بعد میں اپنے تارے لکھوں گا اس لیے تارے اس کا نام لکھ دوں گا ڈی ڈی کی کلاس ڈی 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 اے جس کی آگے میں نے کوئی بھی ایک لگ دی یہ میرے پاس آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں ایک اور بھی رو بنا لیتا ہوں اے جا میں لگوں گا مزیفہ مزیفہ میں نے مزیفہ 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 یہ میں نے لکھ لیا اب میں جاتا ہوں ٹیل کی ٹیگ میں اب ٹیل میں ہم نے سب سے پہلے کیا لکھنا ہے کہ ہمارے پاس ٹیبل ہے کومہ پھر اس کے ساتھ ہمارے پاس ٹی ایچ ہے کومہ پھر اس کے ساتھ ہمارے پاس ٹی ڈی ہے اس کے اندر کیا چینجنگ ہو اس کا جو بورڈر ہو اس کے ساتھ میں اے ٹی پی ایس کے ہوں اور ٹی پی ایس کے ہوں اور ٹی ایس کے ہوں اب آپ لوگ کی مزیفہ جو بھی اپنا رنگ رکھنا چاہیے یہ یہاں ٹاک ہمارے کام ہو گیا تو بس ٹھیک ہے اب میں لکھوں گا کہ شرف ٹیبل کے لیے جو پورا ٹیبل ہے اس کے لیے کیا ہوں اس کے جو بورڈر کولیپس کولیپس کا مطلب ہوتا ہے کہ بورڈر کو تھوڑا سپریٹ کرنا کولیپس کا مطلب ہوتا ہے جیسے میں دلکھتا ہوں سپریٹ تو ریلوڈ کیا اب بھی ہمارے پاس کوئی بھی چینجنگ نہیں آئے گی کیونکہ اب بھی ہم نے اور ریٹی ٹنگ ڈالنی ہے اب میں لکھوں گا ادھر ٹیبل ڈاٹ ای جی وان ٹیبل ایج 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 ٹھیک ہے اب میرے پاس یہ بورڈر کی سپیسنگ آگئی ہے پہلے میں نے لکھا کہ اس کو سپریٹ کرنا ہے سپریٹ اس نے کر دیا تھا لیکن میں نے بھی سپیسنگ لکھنی دی سپیسنگ جتنی زیادہ لکھوں گا اتنا زیادہ سپریٹ ہوتا جائے گا اب یہ دکھوں اور زیادہ سپریٹ ہو گیا تو فیلال اس کی میں سیونٹی کر کے چیک کر لیتا ہوں تو یہ ٹھیک ہے میرے پاس اب ان کی بورڈر سپیسنگ ہو گئی اب یہ ہی سارا کاپی کرنا ہے اور یہ در پیس کر دیا چینج کے کرنا ہے ٹو 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 تو یہ ہو گیا میرے پاس اب یہ دیکھیں یہ میں نے ایک ایسی وقت سیٹ بگائی کے کہ اگر آپ نے ایک خوبصورتی سے اپنا نام ایج اور جنڈر لکھ رہا ہوں یا کوئی بھی ایک ویب سائٹ بنانی جس پر ادھر نیم آئے مطلب نیم کے سائٹ پر ادھر ایج آئے دھرمیان میں جنڈر ادھر آئے تو آپ وہ بنا سکتے ہیں اب میں تھوڑا سا وہی ویب سائٹ بناتا ہوں میں یہ بلا ٹیبل ختم کر رہا ہوں تو یہ میرے پاس آ گیا اب چھوٹا سا کم کیا ہے میں نے یہ کوپی کیا پیس کیا پیس کیا پیس کیا پیس کیا ان کی ایج ادھر لکھ ہی ہوگی اور ادھر ان کا جنڈر لکھا ہوگا ٹھیک ہے تو میں ادھر اوپر لکھ دیتا ہوں ایج وان سلیش ایج وان پرسنل انفورمیشن یہ میرے پاس ایک ہیڈر آ گیا اس میں مجھے جو میں نے بتایا ہے کہ ادھر ہم نیم لکھ سکتے ہیں ادھر ایج ادھر جنڈر کسی نے بھی انٹری کرنی ہوگی ادھر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سیڈنٹس یہ تھا آج کمارا لیکچر آج میں نے آپ کو بارڈر سپیسنگ بارڈر کلیپس بارے میں بتایا ہے اور اس کے مدد سے کچھ سے ایپ سائٹ کیسے بنائی جا سکتی ہے وہ سکھائی ہے تو امیت کرتا ہوں کہ آپ کو ہر چیز سمجھ آ گئی ہوگی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں پسیل لائک کریں زیادہ زیادہ کومنٹ کریں اور کومنٹ کر کے مجھے یہ بھی بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی مشکل ہو رہی تو میں سالف کر دوں اور بیل آئیکل پر دوبانہ بلکل نہ بولیں تو سٹوڈنٹس اللہ حافظ